السلام علیکم ڈابا فوڈ کے ساتھ ویلکم کیسے آپ لوگ امیر ہیں ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے کرونے سے بچائی رکھے تو آج ہم بناتے ہیں املی والے بینگن اور آلو تو چلے پھر بنانا شروع کرتے ہیں املی والے بینگن بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے بینگن ہم نے لیے آدھا کلو ان کو ایسے ہم نے درمیان میں ہم نے سارے کٹا لگا کے رکھا ہے اور آلو چپس کی طرح کٹ لیے آلو لیے دو درمیانے سیز کے پیاز لیے دو لسل ادر کا پیسٹ لیا دو چمچ تین سے چار لیا سبز مرچے ٹماٹر لیا بڑے سیز کا ایک جو ہم نے کٹ کر رکھا ہے املی دو سے تین چمچ لیا اس میں ایک کاف پانی ڈال لیا کلونجی لیا آدھا چمچ سفیز ہیرا لیا ایک چمچ چار پانچ ہم نے دات چینی کے ٹکڑے ہلی لیا آدھا چمچ نمک لیا دو چمچ پیسی ہوئی لال میں تین چمچ پوٹی ہوئی لال میں چیک چمچ پیسا ہوا سوکا دنیا ایک چمچ چلیں اب بنانا شروع کرتے ہیں املی ویدے آلو بینگن بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو اور سارے بینگنوں کو مسالہ لگ چکا ہے اب اس کو ہم ان کو ہمنا فرائی کریں گے اور ہلکا سا فرائی کرنا ہلکا سا تھوڑا سا آئل ڈالنا اور زیادہ نہیں جیسے چپس کی طرح نہیں ڈالنا اور ہلکا لگ اس کو ہم نے فرائی کریں گے آئل ڈال دیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہمیں آدھو اور دیگر فرائی کریں اور آئل آپ نے اتنا زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا ڈالنا آئل اور یہ فرائی کریں گے اور پہنچ سے آٹھ مستا کے فرائی کریں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم نے ڈال دیا آلو فرائی ہونے کے لئے اور ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں بینگن اور یہ بھی ہم نے ہلکے ہلکے فرائی کریں پانچ سے آٹھ مین تک تاکہ یہ تھوڑا نرم ہو جائے اور ان کو آپ نے زیادہ آئل نہیں ڈالنا بس درمیانہ ڈالنا اور آنچ بھی آپ نے درمیانی رکھیں گے اور بڑے مزے دار آپ کو یہ ضرور پسام جائیں گے آلو اور بینگر ہمارے فرائی ہو رہے ہیں پانچ سے آٹھ منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے اور درمیانی آنچ پر کرنا ہے اور جب تھوڑے سا آٹھ منٹ تک یہ نرم ہو جائیں گے پھر اس کو ہم نکالیں گے آلو بینگن ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہو گیا اب یہ نرم ہو گیا پہلے سے اب اس کو ہم نکالتے ہیں اور اس کی گریوی تیار کرتے ہیں آلو بینگن کی گریوی تیار کرنے کے لئے پیان آئیل ڈالا میں نے اس میں ڈال دی پیان ایک دون میٹھ اس کو فرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد لسن اذر کا پیسٹڈ آپ اس میں لسن اذر کا پیسٹڈ آپ ان کو اترین دے تک فرائی کریں جب تک یہ ہلکے براون نہ ہو جائیں ڈال کریں ڈال کریں لسن پیاز ادھرک مارا پرائی ہو چکا ہے اور اب اس میں مڈانے کے ٹوماٹر اور سبسلیٹ اب اس کو مکس کرتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں املی ڈال کر دو سے تین منٹ تک اس کو بکائیں گے آج کے مزے دار املی والے بینگن آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ نے ضرور بنانے اور ہمیں بتانا ہے کہ یہ کیسے بنے بینگن بینگن تو ابھی بہت سے طریقوں سے بن جاتے ہیں لیکن یہ جو طریقہ املی والے بینگن املی والا پانی ڈال کر دو سے تین منٹ پکایا ہے اور اب مسالے نے آئل چھوڑ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اب اس میں ڈالتے ہیں آلو اور فرائی کیے ہوئے بینگن اور آلو جو ہم نے فرائی کر کر رکھے تھے مسالہ لگا کر اور اس کو ہم اب زیادہ دیل نہیں پکائیں گے دو سے تین منٹ تک دم دیں گے کیونکہ یہ پہلے ہی فرائی ہو جکے ہیں اور آج کے مارے انگلی والے کھٹے مٹے بینگن آپ کو ضرور پساند آئیں گے بیسے تو زیادہ بینگن نہیں کھائے جاتے اور یہ جو بینگن ہے آپ گھر میں دو کلو بھی پکا لیں گے تو پھر بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان کا ذائقہ بہت اچھا ہے اور یہ مزے کے ہیں بینگن اور آلو سارے ڈال دیں گے اب اس کو ہم دو سے تین منٹ تک دام دیں گے دو سے تین منٹ تک ہم نے دام دیا تھا بینگن مارے تیار ہو چکے ہیں املی والے کھٹے بینگن کھٹے مٹھے بینگن بہت مزے کے ہیں آپ بھی ضرور بنائیں اور کھائیں اور ہمیں بتائیں یہ آپ پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور زیرے والے چاول جو پہلے ہم نے بنائے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں اور بنائیں چاول اور ان کے ساتھ یہ بینگن کھائیں خوش کروٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ آپ ہماری ویڈیو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور کل تا کے لئے اجازت اللہ حافظ رب راکھا موسیقی 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 موسیقی